آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی سب سے پہلا فائدہ بھئی مکمل خلاصہ اس کا پھر سن لیجئے بھئی تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے مصنف رحمہ اللہ اپنے استاذ محترم کے کچھ افادات ذکر فرما رہے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ معتل سے جو باب افعال اور استفعال آتے ہیں ان میں سے بعض کلمات کے اندر اعلال ہوتا ہے اور بعض کے اندر اعلال نہیں ہوتا یعنی ان میں تصحیح ہوتی ہے وہ صحیح سلامت رہتے ہیں بغیر اعلال کے اور یہ جو صحیح سلامت رہتے ہیں بغیر اعلال کے یہ بھی اچھے خاصے الفاظ ہیں تھوڑے نہیں ہیں تو باقی صرفی حضرات جو ہیں انہوں نے ان سارے صحیح الفاظ کو شاز قرار دیا ہے یعنی عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے البتہ یہ قانون کے خلاف ہیں قانون کے مطابق ان میں اعلال ہونا چاہیے تھا لیکن اعلال ہوا نہیں اعلال اس لئے ہونا چاہیے تھا کہ ساری شرطیں یہاں پر پوری ہیں بھئی جیسے اروحہ یروحو ارواحن اس میں اعلال ہونا چاہیے تھا اور اراحہ یریحو اراحتن کہنا چاہیے جیسے اقام یقیمو اقامتن اسی طرح اس کے اندر بھی اعلال نہیں ہوا حالانکہ اس میں بھی شرائط پوری ہیں اس تسوابا وہ کی حرکت سواد کو دے کر وہ کو علف سے بدلنا چاہیے اور اس تسابا یستسیبو استسابتن باب ہونا چاہیے جیسے کہ استقام یستقیمو استقامتن کے اندر اعلال ہوا ہے تو بعض بابوں میں اعلال ہوا اور بعضوں میں اعلال نہیں ہوا سرفی حضرات کیا فرماتے ہیں جن میں اعلال نہیں ہوا اور شرائط پوری ہیں ان کو وہ شاز قرار دیتے ہیں میرے استاذ محترم ایسی تقریر فرماتے تھے کہ یہ جن کو باقی سرفیوں نے شاز قرار دیا ہے ان کا شاز ہونا ختم ہو جاتا تھا اور وہ ذابطے کے مطابق ہو جاتے تھے اور وہ اس طرح کہ میرے استاذ محترم فرماتے تھے کہ یہ جو اقام یقیم اقامتن کے اندر اور استقام یستقیم استقامتن کے اندر جو قانون جاری ہو رہا ہے وہ باع یبیعو اور یباعو ولا قانون ہے اور اس قانون کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط کا اضافہ ہونا چاہیے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ واؤ اور یا متحرک جن کے حرکت آپ کس کو دینا چاہتے ہیں ما قبل کو دینا چاہتے ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ ان کے مصدر کے اندر اس واؤ یا یا کے بعد علف نہیں آنا چاہیے اور چونکہ تو دیکھو اروحہ کے اندر ہم نے واؤ کے حرکت راکن نہیں دی کیونکہ یہاں شرط پوری نہیں شرط کیا تھی کہ اس کے مصدر کو بھی دیکھنا ہے کہ مصدر کے اندر اس واؤ کے بعد علف تو نہیں اور اروحہ یروحہ یہاں مصدر کے اندر تو واؤ کے بعد کیا آ رہا ہے علف تو یہاں شرط پوری نہیں اس لئے قانون جاری نہیں ہوا یہ قانون کے مطابق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اسی طرح استصوابہ یہاں پر ہم واؤ کے حرکت سواد کو دینا چاہتے ہیں لیکن قانون میں ایک شرط کیا تھی کہ اس کے مصدر کو بھی دیکھ لینا کہ کہیں اس واؤ یا یا کے بعد جس کی آپ حرکت ماقبل کو دینا چاہتے ہیں مصدر میں اس واؤ یا یا کے بعد علف تو نہیں ہے تو ہم نے دیکھا استصواب یہاں پر اس واؤ کے بعد کیا ہے مصدر میں علف ہے تو شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو اعلال بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ قانون کے مطابق ہے بھئی قانون بھی یہ تھا کہ شرطیں پوری ہوں تو اعلال کرو شرطیں پوری نہ ہو تو اعلال نہ کرو اور ان میں شرطیں پوری نہیں تو اعلال بھی نہیں کریں گے بھئی کیونکہ ان کے مصدر میں کیا ہے اس واؤ یا یا کے بعد علف آرہا ہے بھئی اور جن مسادر میں اعلال ہوا ہے اقام يقیم اقامتن اور استقام يستقیم استقامتن ان کے مستر کہتے ہیں اقامتن کی اصل اقوامن نہیں ہے بلکہ یہ اقوامتن تھا بروزن افعالتن بھئی اور اسی طرح استقامتن اصل میں استقوامن نہیں تھا بلکہ استقوامتن تھا بھئی استفعالتن وزن پر اور اجوف سے یہ مستر کا یہ وزن بھی آتا ہے باب افعال اور استفعال میں اجوف سے دو مستر آتے ہیں اس باب افعال کے ایک افعال اور ایک افعالتن بھئی تو جن مستروں میں اعلال ہوا ہے اقام یقیم اقامتن وہ افعال وزن پر نہیں تھے بلکہ افعالتن وزن پر تھے یعنی اقوامتن اور اقوامتن میں تو مستر کے اندر دیکھو واو کے بعد علف نہیں ہے تو یہاں شرطیں پوری ہیں اس لئے اعلال ہو گیا پورے باب کے اندر اور اسی طرح استقامتن جو ہے وہ اصل میں استقوامن نہیں تھا بلکہ یہ دوسرا مستر ہے بروزن استفعالتن بھئی یہاں پر دیکھو واو کے بعد علف نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں یہ اجوف کے ساتھ یہ مستر خاص ہے اجوف میں آتا ہے اور ہفت اقسام میں کسی کے اندر یہ نہیں آتا تو دو دو مستر ہو گئے باب افعال کے بھی دو مستر ایک افعال اور ایک افعالتن اجوف میں اور باب استفعال کے بھی دو مستر ہو گئے استفعال اور استفعالتن جن میں اعلال ہوا ہے وہ استفعالتن اور افعالتن وزن پر ہیں اور جن میں اعلال نہیں ہوا وہ افعال اور استفعال وزن پر ہیں جہاں وہ اور یا کے بعد علف آ جاتا ہے تو پھر اعلال نہیں کرتے مصنف کی اس تقریر پر پھر اعتراض ہوا کہ آپ کی تقریر تو یہ پتا چلا کہ مستر اعلال میں اصل ہے مستر میں اعلال ہو تو فیل میں اعلال کرتے ہیں مستر میں اعلال نہیں تو فیل میں بھی اعلال نہیں کیوں کیونکہ آپ نے کیا بتایا ارواح ارواح میں اعلال نہیں کریں گے کیونکہ وہ کے بعد کیا رہا ہے علف اور جب ارواح میں اعلال نہیں کیا تو اروحہ یروحو وہاں تو کوئی علف نہیں لیکن وہاں پر بھی اعلال نہیں کیا گیا تو فیل کس کے تابع کر دیا آپ نے مستر کے اسی طرح باب استفعال کے اندر بھئی استسوابا یستسویبو استسوابا استسواب میں واؤ کے بعد چونکہ علف ہے تو مستر کے اندر اعلال نہیں جب مستر میں اعلال نہیں تو فیل استسوابا یستسویبو میں بھی اعلال نہیں کیا حالانکہ یہاں تو اس واؤ کے بعد کوئی علف موجود نہیں تو معلوم ہوا مستر میں اعلال ہو تو فیل میں بھی اعلال ہوتا ہے اور مستر میں نہ ہو تو فیل میں بھی اعلال نہیں ہوتا حالانکہ اس سے ماقبل قام قیامن اور قاوم قیامن میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ فیل اعلال میں اصل ہے فیل میں اعلال ہو تو مستر میں اعلال کرتے ہیں فیل میں اعلال نہ ہو تو مستر میں بھی اعلال نہیں کرتے جیسے قام اصل میں کیا تھا قاوم تو یہ پھر وہ کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا قام تو دیکھو فیل میں اعلال ہوا اسی لئے اس کا مستر قیام یہ اصل میں کیا تھا قیوان تو یہاں وہو سے ماقبل کسرا ہے اسی وہو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا قیام تو مستر میں اعلال اس لئے کر لیا کیونکہ فیل میں اعلال ہوا تھا قامہ میں اعلال ہوا تھا اس لئے قیام میں کیا کر دیا اعلال ورنہ قیام تو اصل میں کیا تھا قیوان تھا اور اگر فیل میں اعلال نہ ہو تو مستر میں بھی اعلال نہیں کرتے جیسے قاوامہ قیواما قاوامہ فیل کے اندر وہو کے اندر کوئی اعلال نہیں تو اس کا جو مستر ہے قیوامن وہاں بھی وہ کے اندر کوئی اعلال نہیں کیا قیامن کی اصل کیا تھی قیوامن اور یہ بھی کیا ہے قیوامن دونوں قیوامن ہیں بلکل ایک جیسے قاومہ قیوامن اور قامہ قیامن قیامن اصل میں کیا تھا قیوامن تو دیکھو دونوں قیوامن ہیں لیکن ایک قیوامن کو ہم نے قیامن کر دیا اور دوسرے قیوامن کو اسی طرح رکھا کیوں؟ کیونکہ ایک کے فیل میں اعلال ہوا تھا تو مستر میں بھی اعلال کر دیا دوسرے قاومہ کے فیل میں اعلال نہیں تو اس کے مستر قیوامن میں بھی اعلال نہیں تو آگ کی اس تقریر سے تو پتا چلا تھا کہ فیل اعلال میں اصل ہے اور مستر اس کے تابع ہے تو مصنف نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ اصل اور فرہ ہونا یہ ایک سرسری اور سطحی بات ہے اور سرفی کا یہ اصل مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایک کو اصل قرار دے اور باقیوں کو فرہ قرار دے بلکہ سرفی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام سیغے ایک دوسرے کے مناسب ہو جائیں یا یوں کو پورا باب ایک جیسا ہو جائے یہ نہیں کہ کہیں تو اعلال ہو رہا ہے اور کہیں پر اعلال نہیں کچھ سیغوں میں اعلال ہو رہا ہے اور کچھ سیغوں میں اعلال نہیں ہو رہا یہ مناسب نہیں ہے تو سرفی کے نزدیک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ پورے باب کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے چنانچہ اسی لئے کہتے ہیں دیکھو وَعَدَ يَعِدُو یہ یعِدو کے اندر جو ہے وَو درمیان میں آیا یعِم مفتوحہ اور کسرہ کے تو اس وَو کو گرا دیا گیا اب تَعِدُو میں بھی یہ وَو گرا دیا آعِدُو میں بھی یہ وَو گرا دیا نعِدو میں بھی یہ وَو گرا دیا تو باقی سارے سیغوں کو ہم نے یعِدو کے تابع کر دیا اگرچہ باقی سیغوں میں کوئی سقل نہیں سقل تو صرف کس میں تھا یعیدو میں کہ وہ کس کے بیچ آیا یعیدو اور کسرہ کے جبکہ باقی تاعدو آعدو ناعدو ان میں تو یعیدو مفتوحہ ہے ہی نہیں تو یہاں پر پورے باب کا حکم ایک کرنے کیلئے کیا کر دیا گیا سب کو یعیدو کے تابع کر دیا گیا جبکہ باب افعال کے اندر اکرم یکرمو یہ یکرمو کے اندر حمزہ گرایا گیا کیونکہ متقلم کے سیغے میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے اور دو حمزہ کا جمع ہونا تو سقیل ہے تو ایک حمزہ کو حضف کر دیا گیا تو اعلال کا قوی سبب ایک سیغے میں پایا گیا تو باقی سیغوں کے اندر بھی اعلال کر دیا گیا یعیدو کے ایک سیغے میں اعلال کا قوی سبب پایا گیا تو باقی سیغوں کو بھی اس کے تابع کر دیا گیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اصل ہے یا فرا ہے اگر سرفی کا مقصد کسی کو اصل اور باقیوں کو فرا قرار دینا ہو تو پھر اصل تو کسی ایک کو قرار دے سکتے ہیں یا غائب کے سیغے کو اصل قرار دے دو جیسے یعیدو میں ہے یا متقلم کے سیغے کو اصل قرار دے دو جیسے کس میں ہے یکرمو کے اندر ہے بھئی وہاں کس کو اصل قرار دے دیا تو سرفی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے باپ کا حکم ایک ہونا چاہیے لہذا جب کسی ایک سیغے میں اعلال کا کوئی قوی سبب پایا جائے تو سارے باپ میں کیا کر دیتے ہیں اعلال باقیوں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں اور اگر کسی ایک سیغے میں تصحیح کا قوی سبب پایا جائے تو جب اس کو صحیح رکھتے ہیں تو باقیوں کو بھی کیا کرتے ہیں صحیح رکھتے ہیں بغیر یہ دیکھیں کہ یہ اصل ہے یا فرا کیونکہ اگر اصل اور فرا ہونے کا لحاظ کرتے ہیں تو اصل تو پھر کسی ایک کو قرار دیا جا سکتا ہے یا تو غائب کے سیغے کو اصل قرار دیا جا سکتا ہے یا متقلم کے سیغے کو اگر غائب کے سیغے کو آپ اصل قرار دیتے ہیں تو یکرم گردان کے اندر سارے سیغوں کو آپ نے کس کے تابع کر دیا متقلم کے سیغے کے یہ تو درست نہ رہے گا اور اگر آپ متقلم کے سیغے کو اصل قرار دیتے ہیں تو پھر یعیدو کی گردان میں تمام سیغوں کو یعیدو یعنی غائب کے سیغے کے تابع کرنا درست نہ رہے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی اس پر پھر اشکال ہوا کہ آپ کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اصلِ ذابطہ یعیدوں میں جاری ہوا ہے اور تعدو اعدو نعدو وغیرہ کیا ہیں اس کے تابع حالانکہ جب اس ذابطے کی آپ تقریر کر رہے تھے قوانین کے اندر معتل کے پہلے قانون میں آپ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یا کو اصل قرار دینا اور باقیوں کو اس کے تابع قرار دینا یہ تطویلِ لا طائل ہے بے فائدہ بات کو لمبا کرنا ہے تو وہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تطویلِ لا طائل ہے بے فائدہ بات کو لمبا کرنا ہے یعنی یہ بہت پوری تفصیل کرنا کہ اصلِ ذابطہ کس میں لگا ہے یعیدوں میں اور تعدو اعدو نعدو کیا ہیں اس کے تابع ہیں یہ تو بات کو بلا وجہ لمبا کرنا ہے اور اب آپ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ اصل زابطہ کس میں لگا ہے یہ عیدو میں اور باقی سیغے اس کے تابع ہیں تو جواب دیں گے آپ کو کہ بھئی دراصل یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے زابطہ قانون اور دوسرا ہے اس قانون اور زابطے کا سبب اور اس کی وجہ اور اس کی علت کہ یہ زابطہ لگا کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے کہتے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ان کو الگ رکھنا چاہیے زابطہ جب بیان کیا جائے تو وہ مختصر ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ سارے افراد کو شامل ہو یعنی جتنے سیغوں پر لگنا ہے وہ سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں زابطہ کیا ہونا چاہیے مختصر اور جامع یعنی تمام افراد کا احاطہ کر لے کوئی فرد اس سے باہر نہ رہے اور دوسرا ہے زابطے کی وجہ اور اس کا سبب تو زابطے کی وجہ اور اس کا سبب وہ الگ چیز ہے کہ یہ زابطہ لگا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ اس طرح کیا کیوں جاتا ہے تو وہ الگ ہے اس کو الگ بیان کرنا چاہیے تو زابطہ مثلاً یہ یعیدو والا زابطہ جب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں زابطے کے اندر یہ نہ ذکر کرو کہ یہ زابطہ کیوں لگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعیدو کے اندر سقل آ رہا تھا تو یعیدو میں اصلاً لگا اور پھر تاعیدو آعیدو ناعیدو کو اس کے کیا کر دیا تابع بھئی زابطے میں اتنی تفصیل کیوں ذکر کرتے ہو زابطے میں صرف مختصراً کہہ دو کہ اگر واؤ بیچ میں آ جائے علامت مزارے مفتوحہ اور کسرا کے تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں یہاں کہ زابطہ اصل میں کیوں لگا کہاں لگا اور باقی اس کے تابع ہوئے یہ تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر جب اس قانون کی آپ وجہ اور سبب ذکر کریں تو وہاں پھر آپ تفصیل ذکر کریں کہ اصل میں تو یہ زابطہ فلان سیغے کے اندر اس وجہ سے لگا تھا اور باقی سیغے اس کے تابع تھے تو وہاں پھر تفصیل ذکر کرنی چاہیے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہاں میں قانون ذکر کر رہا تھا اس لئے وہاں میں نے مختصر ذکر کیا اور بتلایا آپ کو کہ باقیوں کو بھی یہ مختصر ذکر کرنا چاہیے اصل اور تابع کی بات یہاں پر ذکر نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی آپ کو بتلایا کہ محققین علماء کا یہی طریقہ ہے وہ جب ذابطہ ذکر کرتے ہیں مختصر اور جامع الفاظ میں ذکر کرتے ہیں اور ذابطے کی تفصیل پھر جب بیان کرتے ہیں تو وہاں پر وہ اس کا سبب اس کی علت اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا فائدہ کل ہم نے پڑھا تھا دوسرا فائدہ یہ کہ ابا یعبا جو ہے باب فتحہ سے ہے اسی طرح ان سب کو علماء نے شاز قرار دیا ہے کیونکہ یہ باب فتحہ سے ہیں لیکن باب فتحہ کا قانون اور ذابطہ ہے کہ جو لفظ بھی اس باب سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے اور ابا یعبا قلا یقلا عز یعز اور بقا یبقا ان میں سے کسی میں بھی عین یا لام کی جگہ حرف حلقی نہیں تو ان میں شرط پوری نہیں اور اس کے باوجود یہ کس سے آ رہے ہیں باب فتحہ سے تو علماء نے ان کو شاز قرار دیا ہے کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس ذابطے میں صرف ایک لفظ بڑھا دیتے تھے جس سے ان کا شاز ہونا ختم ہو جاتا تھا وہ فرماتے تھے کہ اس میں صحیح کی قید بڑھا دو ہر وہ لفظ یا کلمہ جو صحیح ہو ہفتہ اقسام میں سے کیا ہو صحیح ہو اور اس باب میں سے آئے اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے اب یہ ابا یعبا وغیرہ کا شزوز ختم ہو گیا کیونکہ یہ صحیح ہیں ہی نہیں ان میں سے کوئی تو ناقص ہے اور کوئی مضاعف ہے بھئی اور ہم نے تو کیا کہا کہ عین یا لام کا حرف حلقی ہونا کب ضروری ہے جب صحیح ہو اور یہ تو صحیح نہیں ہے جب صحیح نہیں ہے تو ان کا عین یا لام حرف حلقی ہونا بھی ضروری نہیں اور یہ اس کے بغیر بھی باب فتحہ سے آ سکتے ہیں لہٰذا اب یہ شاز نہ رہے بھئی ضابطہ سمجھ میں آگیا اس کے بعد پھر ایک اور فائدہ تیسرا فائدہ ہم نے کل شروع کیا تھا کل خوز اور مر کے بارے میں اکالا یا اکولو اس کا عمر آتا ہے کل اور اخازا یا اخوزو کوئی چیز پکڑنا اٹھانا اس کا عمر آتا ہے خوز خوز اور اسی طرح امارا یا مرو اس کا عمر آتا ہے مر کل اصل میں کیا تھا او اکل اور پھر دوسرے حمزہ کو واؤ سے بدلا تو کیا بنا او کل لیکن پھر ان دونوں حمزہ کو شروع سے خلاف القیاس حضف کر دیا گیا تو کیا رہ گیا کل او خوز کے شروع سے بھی دونوں حمزہ خلاف القیاس حضف ہوئے تو کیا رہ گیا خوز او مر کے شروع سے بھی دونوں حمزہ خلاف القیاس حضف ہوئے تو کیا رہ گیا مر تو باقی صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو اکلا یا اکلو سے کل امر آتا ہے اور اخزہ اخوزو سے خوز امر آتا ہے اور امرہ امرو سے جو مر امر آتا ہے یہ تینوں خلاف القیاس ہیں کوئی ذابطہ وغیرہ نہیں بغیر کسی ذابطے کے ان کے دونوں حمزہ کو حضف کر لیا گیا یہ سب کیا ہیں خلاف القیاس ہیں کہتے ہیں میرے استاذ محترم ایسی تقریر انہوں نے فرمائی کہ ان کا شزوز ختم ہوا اور یہ ذابطے کے مطابق ہو گئے وہ کس طرح میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ ان میں دونوں حمزہ حضف ہوئے ہیں یہ خلاف القیاس نہیں ہے بلکہ ذابطے کے مطابق ہیں اور وہ اس طرح کہ ان کے اندر قلب مکانی ہوا ہے قلب کسے کہتے ہیں کہ ایک حرف کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ لے جائیں اور دوسرے کو اٹھا کر پہلے کی جگہ لے جائیں اس کو قلب کہتے ہیں تو یہاں بھی قلب ہوا ہے کس طرح کہ کل اصل میں کیا تھا اوکل اوکل اور پھر کاف کو یہ دوسرے حمزہ کی جگہ لے آئے اور دوسرے حمزہ کو اٹھا کر کاف کی جگہ لے گئے تو کیا بن گیا اوکل اوکل پھر اس کے بعد یسلو علا قانون لگا اور حمزہ کی حرکت کاف کو دے دی اور پھر پہلے حمزہ کو بھی گرا دیا کیونکہ وہ تو حمزہ وصل ہے اب کاف متحرک ہے اس کی ضرورت نہ رہی تو کیا بن گیا کل تو دیکھا اب یہ قانون کے مطابق ہو گیا اس پر پھر اشکال ہوا کہ یسلو علا قانون تو جوازی ہے اور کل اور خز میں تو حضف کیا ہے وجوبی ہے کل ہی ہم سنتے ہیں اور کل ہی عرب بولتے ہیں اوکل یا اکل یہ تو ہم نے عربوں سے نہیں سنا تو معلوم ہوا یہ کیا ہے وجوبی حالانکہ یسلو علا قانون وہ تو جوازی ہے یسلو بھی پڑھ سکتے ہو اور یسلو بھی پڑھ سکتے ہو لیکن یہاں تو ایک ہی صورت ہے تو پھر تو معلوم ہوا یہاں حضف وجوبی بنا دیا آپ نے تو قانون تو ہے جوازی اور آپ نے اس کو یہاں کیا قرار دے دیا وجوبی یہ کیسے تو جواب دیا کہ بھئی ہم ذابطے کی تقریر ایسے طریقے پر کرتے ہیں کہ یہ جو یسلو علا قانون ہے یہ جوازی ہے لیکن اگر سیغے میں قلب ہوا ہو یا وہ افعال قلوب میں سے ہو تو پھر حضف کیا ہے وجوبی ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اب ساری باتیں ذابطے کے مطابق ہو گئیں یہاں چونکہ قلب ہوا لہٰذا یہاں حضف وجوبی اور اسی طرح افعال روئیت کے اندر بھی یہ ذابطہ کیا ہو گیا وجوبی رآ یارآ یہ یارآ اصل میں کیا تھا یارآ لیکن یہاں یارآ ہم نہیں پڑھتے ہم نے عربوں سے نہیں سنا وہ صرف یارآ پڑھتے ہیں معلوم ہوا یہاں قانون وجوبی ہے یہ بھی ذابطے کے مطابق ہو گیا کیونکہ یہ کس میں سے ہے افعال قلوب میں سے ہے بھئی اس کے بعد انہوں نے آپ کو قلب کی مختلف صورتیں بھی بتلائیں کہ کبھی کبھار قلب کیسے ہوتا ہے فا کو عائن کی جگہ لے جاتے ہیں اور عائن کو فا کی جگہ لے آتے ہیں جیسے دار کی جمع آدر آتی ہے بھئی اب دار میں دیکھو دال ہے پھر علف ہے یہ علف اصل میں واؤ تھا اور پھر را ہے دال واؤ را یہ ہے اس کا مادہ لیکن آدر اس میں دیکھیں دال کے بعد را ہے معلوم ہوا یہاں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا آدور کیا تھا آفعل دیکھا واؤ درمیان میں ہے دال شروع میں ہے اور را آخر میں ہے آدور آفعل اور پھر وجوہن والا قانون لگا اور درمیان والے واؤ کو کس سے بدلا حمزہ سے کیونکہ قانون ہے وجوہن کا کہ واؤ مضموم اگر کسی کلمہ کے شروع میں آجائے یا درمیان میں آجائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے لہٰذا وجوہن کو حمزہ کے ساتھ یعنی وجوہن پڑنا بھی جائز تو آدور میں کیا پڑنا جائز آدور وہاں مضمون درمیان میں آئے تو اس کو بھی حمزہ سے بدلنا جائز تو آدور ہوا پھر حمزہ کو دال کی جگہ لے گئے اور دال کو حمزہ کی جگہ لے آئے تو کیا بن گیا آدور تھا نا اب دال کو حمزہ کی جگہ لے جاؤ اور حمزہ کو دال کی جگہ لے آؤ کیا بن گیا آدور تو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن یہ تو پھر آمنہ والا قانون لگے گا کہ دوسرے حمزہ جو ساکن ہو اس کو پہلے حمزہ کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے تو آدور سے کیا بن گیا آدور دیکھا اس میں قلب ہوا ہے فا کی جگہ عائن لے گئے اور عائن کی جگہ فا لے آئے پھر دوسری سورہ ذکر کی تھی کہ کبھی کبھار قلب یوں ہوتا ہے کہ عائن کو لام کی جگہ لے جاتے ہیں اور لام کو عائن کی جگہ لے آتے ہیں جیسے قوس اس کی جمع آتی ہے قسی یون قوس میں دیکھو قاف وو سین اور قسی یون میں دیکھو قاف سین یا دیکھا معلوم ہوا یہ وو کس سے بدل گیا یا سے اور آخر میں چلا گیا جگہ بھی بدل گئی قوس میں اور قسی یون میں قاف کے بعد سین ہے اور پھر اس کے بعد وہ وو جو یا سے بدل چکا ہے تو اس میں بھی قلب ہوا ہے کس طرح ہوا یہ کہ قوس کی جمع آئی قوس بھئی فعول وزن فعول پھر وو کو لام کی جگہ لے گئے اور لام کو وو کی جگہ لے آئے تو کیا بن گیا قوسوب فعول سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دو وو جمع ہو گئے اور آپ نے ذابطہ پڑھا کہ فعول وزن کے آخر میں اگر دو وو جمع ہو جائیں تو ان کے ماقبل جو زمہ ہے اس کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں اور دونوں وو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا قوسی یون اور پھر سین کے کسرہ کی وجہ سے قاف کو بھی کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا قوسی یون یہ تھا قلب کی دوسری صورت بھئی اور قلب کی تیسری صورت انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ لام کو اٹھا کر فا کی جگہ لے آئیں تو فا خود بخود درمیان میں چلی گئی یعنی عین کی جگہ اور عین جو ہے وہ لام کی جگہ چلا گیا جیسے فعلن ہے فعلن میں اگر آپ لام کو کہاں لے آؤ شروع میں تو کیا بن جائے گا لام تو شروع میں آ گیا فا کہاں چلی گئی درمیان میں یعنی عین کی جگہ اور عین کہاں چلا گیا آخر میں یعنی لام کی جگہ جیسے اس کی مثال کہتے ہیں اشیاء اشیاء یہ جمع ہے شیعن کی اور یہ اصل میں تھا شیعاؤ کیا تھا بروزن فعلاؤ شیعاؤ شیعن شین یا حمزہ فعلاؤ شیعاؤ تو یہ جو پہلا حمزہ آ رہا ہے شیعا یہ حمزہ ہے اصلی اور علیف کے بعد جو حمزہ ہے وہ کیا ہے زائد ہے بھئی زائد ہے تو پھر اس پہلے حمزہ کو اٹھا کر کہاں لے آئے شین سے پہلے شین کی جگہ لے آئے تو کیا بن گیا اشیاء اشیاء تو یہاں قلب ہوا ہے اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا اشیاء اصل میں کیا تھا شیعاؤ بھئی اس کی اصل کچھ اور نکالنے کی کیا زورت ہے سیدھا سیدھا آپ کہہ دیں کہ اشیاء بروزن افعال ہے اور افعال جمع کا وزن ہے جیسے قلم کی جمع اقلام افعال اشیاء دیکھا تو آپ نے اتنی لمبی بات کی کہ اشیاء پہلے کیا تھا شیعہ تھا پھر اشیاء بنا تو کہتے ہیں نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ اشیاء کا جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ نہ اس پر کسرا پڑھتے ہیں اور نہ تنوین منوہ غیر منصرف ہے اور غیر انصرف بغیر وجہ کے ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی سبب چاہیے کوئی اس کے لیے دو سبب چاہیے یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو تو اگر آپ اس اشیاء کو افعال وزن پر مان لیں تو پھر تو غیر انصرف کا کوئی سبب نہیں ہوگا اور بغیر کسی وجہ کے غیر منصرف نہیں ہو سکتا بھئی ہاں اگر آپ اس کو کیا مان لیں شیعاؤ کہ یہ اصل میں کیا تھا فعلاء تھا اور فعلاء کے آخر میں کیا ہے علف ممدودہ ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ علف ممدودہ یہ سبب ہے غیر انصرف کا اور یہ دو سببوں کے قائم مقام تو جب شیعاؤ دیکھو اس کے آخر میں یہ علف ممدودہ آ گیا تو یہ کیا ہوا غیر منصرف ہے بھئی کیونکہ اس کے آخر میں کیا رہے علف ممدودہ آ رہا ہے بھئی تو اس لئے ہمیں اس کو کہنا پڑا کہ یہ اصل میں شیعاؤ تھا یعنی فعلاء تھا بھئی بات سمجھ میں آ گئی یہ تو تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے کتاب پر نویشتان کے قلب بدیگر اخوان اشتقاقی آنکل ما شناخت میشوت مثل آدر ان کے بلف سے دار واحد ودور جمع ودویرت تصغیر معلوم میگردد کہ در آدر عین بجائے فارفت بھئی اب بتلا رہے ہیں کہ ہم قلب کو پہچانیں گے کیسے پہلے تو ذابطہ ذکر فرمایا کہ اس میں قلب ہوا ہے پھر اس کے بعد بتلایا کہ قلب ہوتا کس کس طرح کچھ صورتیں ذکر کر دیں اب بتلائیں کہ قلب کو ہم پہچانیں گے کیسے تو بلکل آسان ہے پہلے دیکھو قلب کو ہم پہچانتے ہیں اسی لفظ کے اور مشتقات کو دیکھ لو اسی باب کے اور مشتقات کو دیکھ لو تو ان میں حروف کی ترتیب سے آپ پتا چل جائے گا مثلا آدر کے اندر ہم نے کیا کہا قلب ہوا ہے کیسے پتا چلا کہتے ہیں اور جو مشتقات ہیں ان کو دیکھا تو فورا پتا چل گیا کہ یہاں قلب ہوا ہے مثلا اس کا مفرد کیا آتا ہے دار دیکھو دال علف را دال اور را کے درمیان علف ہے اور میں نے بتایا اصل میں کیا تھا اور سیغوں سے پتا چل جاتا ہے جبکہ آدر میں ایسا نہیں ہے اس میں تو دال کے فورا بات کیا ہے را ہے دال اور را کے درمیان کچھ نہیں اس کی جگہ بدلی گئی ہے اس میں قلب ہوا ہے یہ اسی طرح دار کی جمع ہے دور دور میں بھی دال ہے پھر را ہے اور آدر میں دیکھ لو آدر میں تو دال اور را کے درمیان نہیں ہے معلوم قلب ہوا ہے جگہ بدلی گئی ہے اسی طرح دویر راتن دار کی تصغیر آتی دویر راتن چھوٹا سا گھر اس میں بھی دیکھو دال کے بعد کیا ہے واؤ ہے اور پھر آگے آخر میں جا کے را آ رہی ہے تو ترتیب حروف کی کیا ہے اصل مادہ کے اندر دال واؤ اور را اور آدر میں ایسا ہے ایسا نہیں معلوم یہاں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے اور کس طرح ہوا تفصیل ابھی بیان ہو گئے یا جیسے قسیون کے اندر کیا ہوا ہے قلب کہتے ہیں اس کے اور لفظوں کو دیکھ لو اس کے اور مشتقات کو دیکھ لو قوس قسیون کا مفرد کیا آتا ہے قوس قاف واؤ سین اور قسیون میں تو قاف کے بات فوراں کیا ہے سین واؤ نہیں قلب ہوا ہے جگہ اس کی بدلی گئی ہے اسی طرح اس سے فعل آتا ہے تقوس 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 میں بھی دیکھ لیں قاف اور سین کے درمیان کیا ہے واؤ ہے اور حالانکہ قسیون میں قاف اور سین کے درمیان واؤ نہیں معلوم ہوا یہاں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے تو قلب کا پتہ کس سے چلتا ہے کہ اس جیسے اور لفظوں کو دیکھ لیا جائے اس کے اور مشتقات کو دیکھ لیا جائے اس کے مفرد کو دیکھ لو اسی لفظ کے جمع کو دیکھ لو اس کے فعل کو دیکھ لو ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل حروف کی ترتیب کیا تھی اور قلب کی یہ یہ کیا ہو گئی بدل گئی سورة سمجھ میں آ گئی دیکھ بھئی نویشتہ اند لکھا ہے کس نے لکھا ہے محضوف ہے یعنی سرفی علماء نے لکھا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ نویشتہ اند اسی طرح ہے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہاں بھی کاتی لکھنے والے سے کوئی لفظ رہ گیا سرفیین نویشتہ اند سرفی علماء نے لکھا ہے اب وہ قلب کا پتہ کیسے چلے گا وہ بیان کرنے لگیں دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں نویشتہ اند سرفی علماء نے لکھا ہے کہ اخوان جمع ہے اخ بھائی کو اشتقاقی آکلمہ اس کلمہ کی دوسرے اشتقاقی بھائی دیگر اخوان اشتقاقی آکلمہ اس کلمہ کے دوسرے اشتقاقی بھائی جو ہیں چاہے مشتق ہے چاہے مشتق منہ جو بھی ہیں دوسرے اشتقاقی بھائی جو ہیں ان سے پتہ چلے گا جیسے دار دور دویراتن آدورن یہ سارے کیا ہیں اشتقاقی بھائی ہیں ایک ہی لفظ سے ان سب کا کیا ہوا ہے اشتقاق ہوا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو باقی جو اشتقاقی بھائی ہیں ان کے ذریعے شناختہ میشوت پہچانا جائے گا کیا طریقہ ذکر کیا کہ قلب کا پتہ ہمیں کس سے چلے گا کہ اس لفظ کے جو دوسرے اشتقاقی بھائی ہیں ان سب کو دیکھ لو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اصل مادہ کے اندر حروف کی ترتیب کیا ہے اور یہاں پر کس طرح قلب ہوا ہے بھئی نویشتان اور صرفی علماء نے لکھا ہے کہ قلب دیگر اخوان اشتقاقی آ کلمہ شناختہ میشوت کہ قلب جو ہے اس کلمہ کے دوسرے اشتقاقی بھائیوں کے ذریعے شناختہ میشوت پہچانا جائے گا مثل آدورن جیسے کہ آدورن کہ بلفز دارن واحد کہ لفظ دار کے ذریعے جو کہ واحد ہے ودورن اور لفظ دور کے ذریعے جو جمع ہے دوائرتن تسغیر اور لفظ دوائرتن کے ذریعے جو تسغیر ہے معلوم میں گردد معلوم ہو جاتا ہے کہ در آدورن عین بجائے فارفتہ کہ آدورن کے اندر عین جو ہے وہ فا کی جگہ چلا گیا ہے وہم چونیدر قیسیون اور اسی طرح قیسیون کے اندر از لفظ قوس و تقووس مدرک میں گردد لفظ قوس اور تقووس سے مدرک میں گردد معلوم ہو جاتا ہے ادرکہ یدرکہ ادراکہ مانا ہے جاننا تو مدرک جاننے والا اور مدرک جس کو جانا گیا یعنی معلوم مدرک میں گردد معلوم ہو جاتا ہے بھئی قیسیون میں کیا ہوا ہے قلب کس سے پتا چلا قوس قاف و سین اسی طرح تقووس اس میں بھی کیا ہے قاف و اور سین یہاں ترتیب اور ہے وہاں ترتیب اور ہے معلوم ہو قلب ہوا ہے تو کہتے ہیں اس لفظ قوس و تقووس مدرک میں گردد اسی طرح قسیون کے اندر لفظ قوس اور تقووس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل قسیون قووس بودا کہ قسیون کی اصل قووس تھی و ہم چنی قلب شناختہ میں شود اچھا ایک صورت تو یہ قلب کا پتا کس سے چلے گا اسی لفظ کے دوسرے اشتقاقی بھائیوں کے در یہ پتا چل جائے گا اس کے مفرد کو دیکھ لیں جمع کو دیکھ لیں اس سے کوئی فیل بنا ہو اس فیل کو دیکھ لیں تو ان سے پتا چل جائے گا اسی طرح قلب کا پتا کبھی اس طرح چلتا ہے کہ اگر ہم قلب کو نہ مانیں تو لفظ کا بلا سبب غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے توجہ ہے اگر ہم قلب کو نہ مانیں تو لفظ کا بغیر کسی سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے جیسے اشیاء اشیاء کے اندر اگر قلب نہ مانو غیر منصرف تو یہ ہے ہی تو پھر تو بغیر سبب کے اس کو کیا ماننا پڑے گا غیر منصرف اور اگر آپ اس میں قلب مان لو کہ اصل میں یہ کیا تھا شیعاؤ تھا اور پھر قلب ہوا تو اب غیر انصرف کا سبب بھی آ گیا اور وہ کیا ہے علف ممدودہ بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ ہم چنی قلب شناختہ میشوت بائی کے اسی طرح قلب جو ہے وہ پہچانا جائے گا اس کے ذریعے کہ اگر قائل با قلب نہ شون کہ اگر ہم قلب کے قائل نہ ہوں یعنی قلب کو نہ ماننے تو منع صرف بے سبب لازم آئیت تو منع صرف جو ہے وہ بغیر سبب کے لازم آ جائے گا چنانکہ در اشیاء ہو جیسے کس کے اندر ہے اشیاء کے اندر یہاں قلب نہ مانو تو پھر غیر انصراف کی کوئی وجہ ہی نہیں اور قلب مان لو تو پھر غیر انصراف کی وجہ مل جاتی ہے کہ وہ کیا ہے علف ممدودہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کیا ذکر فرما رہے ہیں کہ قلب کو پہچانیں گے کس طرح ایک نشانی کیا ذکر کی قلب کے پہچاننے کی کہ اسی مادے کے دوسرے لفظوں کو دیکھ لیں تو پھر آپ کو قلب کا پتہ چل جائے گا دوسری قلب کے پہچاننے کی یہ نشانی ذکر کی کہ اگر آپ قلب نہیں مانیں گے تو کسی لفظ کا بغیر سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آئے گا جیسے اشیاء اگر اس میں قلب نہیں مانیں گے تو بغیر کسی سبب کے یہ غیر منصرف ہوگا حالانکہ غیر منصرف تو بغیر سبب کے نہیں اس کے لئے تو دو سبب چاہیے یا کوئی ایک سبب جو قائم مقام دو کے ہو بھئی تو یہاں بھی قلب ماننا پڑے گا اور اب تیسری اپنے استاز کی بات ذکر کرنے لگیں کہ میرے استاز محترم فرماتے ہیں کہ قلب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ قلب نہ مانیں تو سیغے کو شاز کہنا پڑے جیسے کل اور خز سارے صرفیوں نے ان کو شاز کہا ہے لیکن اگر آپ میرے استاز کی تقریر لے لیں اور انہوں نے اس میں کیا کہا کہ اس میں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے تو اگر وہ تقریر لے رہے اور قلب کو مان لیں تو پھر یہ ذابطے کے مطابق ہو جائیں گے جیسے کہ تفصیل پیچھے بیان ہو گئی تو یہ تیسری نشانی ذکر کر دی کہ میرے استاز محترم کیا فرماتے ہیں قلب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ قلب نہیں مانیں گے تو لفظ کو کیا کہنا پڑے گا شاز کہنا پڑے گا اور آپ جب قلب کو مان لیں گے تو وہ پھر شاز نہیں رہے گا تو یہ بھی علامت ہے اس کے ذریعے بھی آپ قلب کو پہچان سکتے ہیں تو تین نشانیاں ذکر کر دیں ایک نشانی کیا کہ اسی مادے کے دوسرے لفظوں کو دیکھ لیں دوسری نشانی کیا کہ اگر قلب نہ مانے تو بغیر سبب کے لفظ کا غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے اور قلب مان لیں تو پھر سیغہ ذابطے کے مطابق غیر منصرف ہو جاتا ہے اور تیسری نشانی یہ ذکر کر دی کہ اگر قلب نہ مانے تو پھر بعض سیغوں کو شاز کہنا پڑے گا لیکن اگر آپ قلب مان لیں تو پھر شاز نہیں کہنا پڑتا تو یہ بھی نشانی ہے کہ معلوم ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی ترجمہ جنابِ استازی میں فرمودن تیسری نشانی ذکر کرنے لگیں قلب کی کہتے ہیں جنابِ استازی میں فرمودن میرے استازِ محترم فرماتے ہیں کہ ہم چونی قلب شناختہ میشاود اسی طرح قلب کو پہچانا جائے گا بائین کے اس کے ذریعے کہ اگر قلب را اعتبار نہ کنند کہ اگر ہم قلب کا اعتبار نہ کریں شزوز لازم آئید تو شزوز لازم آتا ہے یعنی کسی لفظ کا شاز ہونا لازم آتا ہے چنان کے درکل خوز مور جس طرح کہ کل خوز اور مور میں ہے آگے فرماتے ہیں چنان کے مناثر بے سبب خلافِ قیاسست وَدَاعِيِ اعتبارِ قَلْبْ گَرْدِيدَ داعی داعی کہتے ہیں بلانے والا دعوت دینے والا دعوت دینے والا دیکھو اگلے جملوں کو سمجھ لیں پہلے ان کا مفہوم سمجھ لیں پھر میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں ان کے استاز کی تقریب چل رہی ہے ان کے استاز کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے یہ خلاف القیاس ہے کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ کیا ہے یہ خلاف القیاس ہے یہ خلافِ ذابطہ ہے اصل میں تو کس کے در یہ غیر منصرف ہونا چاہیے کوئی سبب ہو دو سبب ہو یا ایک سبب دو کے قائم مقام تو میرے استاز محترم فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے خلاف القیاس ہے اور یہ دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ یہاں قلب کو مان لو اشیاء کے اندر کیا مان لو قلب کو مان لو قلب کیوں مانا کیونکہ اگر قلب نہیں مانتے تو بغیر کسی سبب کے یہ کیا بن رہا ہے غیر منصرف تو میرے استاز محترم فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر سبب کے خلاف القیاس ہے اور یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس میں قلب کو مان لو تو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح کسی لفظ کے اندر تخفیف یا اعلال ہونا بغیر کسی قانون کے یہ بھی خلاف القیاس پھر سنو جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ خلاف القیاس ہے اور یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس میں قلب کو مان لو تو بات ذابطے کے مطابق ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی پھر سنو جس طرح کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ خلاف القیاس ہے اور یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس میں قلب کو مان لو اسی طرح کسی لفظ کے اندر تخفیف یا اعلال ہونا بغیر کسی ذابطے کے یہ بھی کیا ہے خلاف القیاس ہے اور یہ بھی اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس کے اندر قلب مان لو باقی علماء نے اشیاء میں قلب مانا میرے استاذ محترم کل اور خوز کو اسی پر قیاس کر کے فرماتے ہیں یہاں بھی قلب مان لو وہاں اشیاء میں قلب کیوں مانا تھا لفظ اشیاء تقاضہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر قلب کو مانا جائے تاکہ یہ ذابطے کے مطابق ہو جائے اسی طرح کل اور خوز کے شروع میں دو حمزہ خلاف القیاس گی رہے ہیں بھئی تو یہ بھی تقاضہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کس کو مان لو قلب کو مان لو تو یہ بھی کس کے مطابق ہو جائیں گے ذابطے کے تو ان کے استاذ جو ہیں کل اور خوز کو قیاس کر رہے ہیں اشیاء پر اور اشیاء میں قلب کو کیوں مانا گیا تھا تاکہ وہ ذابطے کے مطابق ہو جائے اسی طرح فرماتے ہیں کہ کل اور خوز میں بھی قلب کو مان لو تو یہ بھی ذابطے کے مطابق ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگا اگر قلب نہ مانے تو اشیاء غیر منصرف ہوگا خلاف زابطہ اسی طرح قل اور خض کے اندر اگر قلب نہ مانے تو ان کے شروع میں بھی اعلال ہوا تخفیف ہوئی دو حمزہ گرے یا نہیں گرے اور وہ بھی کیا ہے خلاف زابطہ لیکن قلب اشیاء میں مانا تو بات ٹھیک ہو گئی اسی طرح قلب قل اور خض میں مان لو تو یہاں بھی بات کیا ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ترجمہ یہی بات جو میں نے بیان کی وہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اشیاء میں قلب ماننا پڑا اسی طرح قل اور خض میں بھی کیا ماننا پڑے گا قلب ماننا پڑے گا تو پھر دونوں جگہ بات زابطے کے مطابق ہوگی کہتے ہیں دیکھئے چنان کے مناصرف جس طرح کے مناصرف یعنی غیر منصرف ہونا جو ہے بے سبب بغیر کسی سبب کے خلاف قیاسست یہ کیا ہے خلاف خلاف قیاس ہے وَدَاعِيِ اَعْتِبَارِ قَلْبْ گَرْدِیدَا داعی کا کیا مانا دعوت دینے والا بلانے والا ہے اعتبار قلب کس چیز کی طرف کہ قلب کا اعتبار کر لو یہاں تم کس چیز کا اعتبار کر لو یہاں کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے گردیدہ ہو گیا وَدَاعِيِ اَعْتِبَارِ قَلْبْ گردیدہ اور یہ قلب کا اعتبار کرنے کا داعی ہو گیا توجہ ہے پھر ترجمہ سنیں چنانکہ مناثر بے سبب خلاف قیاس است وَدَاعِيِ اَعْتِبَارِ قَلْبْ گردیدہ جس طرح غیر منصرف ہونا بغیر کسی سبب کے یہ خلاف قیاس ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے اس بات کی طرف کہ قلب کا اعتبار کیا جائے ہم چنی تخفیف حمزہ یا اعلال بے تحقق علت خلاف قیاس است اسی طرح ہمزہ کے اندر تخفیف کا ہونا یا اعلال وغیرہ کا ہونا بے تحقق علت تحقق کا معنی ہے پایا جانا وجود بھئی بے تحقق علت بغیر کسی علت کے وجود کے بغیر علت کے پائے جانے کے خلاف قیاس است یہ بھی خلاف قیاس ہے تخفیف ہمزہ یا اعلال بے تحقق علت خلاف قیاس است حمزہ کے اندر تخفیف ہونا یا اسی طرح اعلال کا ہونا بغیر کسی علت کے پائے جانے کے خلاف قیاس است یہ بھی خلاف قیاس است وداعی برای اعتبار قلب میں توانت شد اور یہ قلب کا اعتبار کرنے کا داعی میں توانت شد ہو سکتا ہے یہ قلب کا اعتبار کرنے کا داعی پھر سمجھو اشیاء میں قلب کا اعتبار کیوں کیا تاکہ وہ ذاتے کے مطابق ہو جائے کیونکہ منع صرف بلا سبب یہ خلاف القیاس اسی طرح کسی سیغے کے اندر تخفیف ہونا یا اعلال ہونا بغیر کسی علت کے یہ بھی کیا ہے خلاف القیاس ہے اور جیسے لفظ اشیاء کو قانون کے مطابق بنانے کیلئے کس کی ضرورت پڑی قلب کی اسی طرح یہاں پر بھی اعلال اور تخفیف کو ذابطے کے مطابق بنانے کیلئے کس کی ضرورت پڑے گی قلب کی یہاں قلب مان لو بھئی بات سمجھ میں آگئے پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے ترجمہ یہاں مشکل ہے مختصر لفظوں میں وہ لمبی بات کر گئے کہتے ہیں چنان کہ مناصر بے سبب خلاف قیاس و داعی اعتبار قلب گردیدہ جس طرح کہ غیر منصرف ہونا بغیر سبب کہ یہ خلاف القیاس ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ قلب کا اعتبار کیا جائے ہم چنی اسی طرح حمزہ کے اندر تخفیف کا ہونا یا اسی طرح اعلال کا ہونا بے تحقق علت بغیر کسی علت کے پائے جانے کے خلاف قیاس ہے یہ بھی کیا ہے خلاف قیاس ہے و داعی برائے اعتبار قلب میں توانت شد اور یہ قلب کا اعتبار کرنے کی طرف داعی ہو سکتا ہے اس کو کیا بنا دیا جائے داعی قلب بنا دیا جائے اور قلب کا یہاں اعتبار کر لیا جائے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھ یہ اگلا فائدہ بھئی افادہ در لم یکن و این یکن گاہ نون را حضف کردہ لم یکو و این یکو می گوین و این حضف را خلاف قیاس گفتاندہ بھئی کانا یکون افعال ناقصہ میں سے ہے کانا کانا یکون اور یکون پر جب کوئی جزم والا عامل داخل ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے یکون اسے کیا بن جائے گا یکون این یکون جیسے این جزم دیتا ہے این یکون یا لم جزم دیتا ہے لم یکون تو وہ گر جاتا ہے اور کبھی کبار اس کے آخر میں جو نون ہے اس کو بھی خلاف القیاس گرا دیتے ہیں اور ان یکون کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں ان یک اور لم یکون کے بجائے کہہ دیتے ہیں لم یک اور اس کا کوئی ذابطہ نہیں خلاف حضرات فرماتے ہیں خلاف القیاس خلاف ذابطہ اس نون کو گرا دیتے کبھی اس کو برقرار رکھتے اور کبھی گرا دیتے ہیں بات سمجھ میں آگے تو یہ بھی خلاف القیاس ہے تو میرے استاذ محترم کہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک ذابطہ ذکر فرماتے تھے جس سے یہ بھی خلاف قیاس نہیں رہتا بلکہ ذابطے کے مطابق ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ ہر وہ نون جو کسی فعل ناقص کے آخر میں آئے ہر وہ نون جو کسی فعل ناقص کے آخر میں آئے جب بھی اس فعل ناقص پر کوئی جزم دینے والا عامل داخل ہو تو اس نون کو گرانا بھی جائز ہے ذابطہ کیا ہوا ہر وہ فعل ناقص جس کے آخر میں کیا آئے نون آئے جب اس فعل ناقص پر کوئی جزم دینے والا عامل آجائے جیسے ان یا لم وغیرہ تو اس وقت جائز ہے اس کے نون کو گرانا بھی چاہے تو گرا دیں چاہے تو نہ گرائیں کیونکہ جوازی ہے وجوبی نہیں اب دیکھو ذابطے کے مطابق ہو گیا اب کوئی ایسا فعل ناقص لے آؤ کہتے ہیں ہم نے تلاش کیا تو کانہ کے علاوہ اور کوئی فعل ناقص ہے ہی نہیں جس میں نون آخر میں آ رہا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پر پھر اشکال ہوتا ہے یہ آپ نے کیسا قانون ذکر کیا جو صرف ایک ہی فعل ناقص پر صادق آ رہا ہے اور تو اس کے افراد ہی نہیں قانون تو وہ ہو جو بہت سے پر صادق آ ہے کہتے ہیں بھئی قانون ہم نے کلی بنایا ہے افراد بے شک زیادہ نہ ہو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر کوئی اور ہوتا تو اس پہ بھی صادق آ جاتا اور ہے ہی نہیں تو اس میں تو قانون کا کوئی نقصان نہیں ہے بھئی قانون میں نقصان تب ہوتا اگر کسی لفظ میں نون آخر میں آتا اور وہ گرتا نہ وہ قانون کے مطابق نہ ہوتا شاز ہوتا یہ قانون کو نقصان دیتا ہے قانون کے لئے نقصان دے ہے کہ سارے لفظ اس کے قابو میں نہیں آ رہے بھئی تو اگر فرد ایک ہے جس پر قانون صادق آ رہا ہے تو یہ قانون کے لئے کوئی نقصان دے چیز نہیں بات سمجھ میں آ گئی تو ہم نے تو کلی زافتہ بیان کیا کوئی بھی فعل نقص ہو اس کے آخر میں کیا ہے نون جب اس پر کوئی جازم آئے گا تو اس کے آخر سے نون کو گرانا بھی جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کتاب پر افادہ در لم یکن و این یکن گاہے نون را حضف کردہ کہتے ہیں لم یکن اور این یکن میں گاہے کبھی کبار نون را حضف کردہ نون کو حضف کر کے لم یکو و این یکو می گویند لم یکو اور این یکو کہتے ہیں و این حضف را خلاف قیاس گفتاند اور اس حضف کو خلاف قیاس کہا ہے یعنی سرفیوں نے اس حضف کو خلاف قیاس کہا ہے جناب استازی غفر اللہ لہو کہتے ہیں میرے استاز محترم اللہ ان کی مغفرت فرمائے میرے استاز محترم نے تقریر قاعدہ برائے آن اس کے لئے انہوں نے ذابطے کی تقریر فرمودند فرمائی انہوں نے اس کے لئے بقاعدہ ایک ذابطے کی تقریر فرمائی تو کہتے ہیں تقریر قاعدہ برائے آن فرمودند انہوں نے اس کے لئے ایک ذابطے کی تقریر فرمائی و آئیں اور وہ تقریر یہ ہے کہ ہر نون کے در آخر فعل ناقص واقع شواد کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو حین دخول جوازم جائز است کہ حضف گردد حین کا معنی وقت حین دخول جوازم جوازم جمع ہے جازم کی جزم دینے والا جزم دینے والوں کے یعنی جزم دینے والے عامل کے داخل ہونے کے وقت حین دخول جوازم جوازم کے داخل ہونے کے وقت میں جائز است جائز ہے کہ حضف گردد کے وہ حضف ہو جائے دیکھا یہ ذابطہ بیان فرما دیا وَهَرْچَنْدْكَئِ اِن قَائِدَةَ مُنحَسِرْ دَرْحَمِي يَكْفَرْدَسْتَ ہر چند کے این قائدہ اگرچہ یہ ذابطہ مُنحَسِرْ دَرْحَمِي يَكْفَرْدَسْتَ اسی ایک فرد کے اندر بند ہے اگرچہ یہ ذابطہ اسی ایک فرد کے اندر بند ہے یعنی صرف یکونو والا فعل ہے اسی میں یہ ذابطہ لگ سکتا ہے اور تو کوئی فعل ناقص ایسا ہے ہی نہیں جس کے آخر میں کیا آئے نون آئے تو کہتے ہیں اگرچہ یہ قائدہ در ہم ایسی ایک فرد میں بند ہے لیکن کلیت را انحسار در فرد واحد مُزِرْ نیست کلیت کلی ہونا انحسار کا معنی ہے بند ہونا اور مُزِر کا معنی ہے نقصان دینے والا مُزِرْ رون یہ را مشدد ہے بھئی ضرر سے ہے ضرر سے کہتے ہیں لیکن کلیت را لیکن کلی ہونے کے لیے انحسار در فرد واحد ایک فرد میں بند ہونا مُزِرْ نیست یہ نقصان دیکھ نہیں کلی ہونے کے لیے ذابطہ تو کیا ہے کلی لیکن صادق کتنے لفظوں پر آ رہا ہے ایک ہی ایک ہی فعل ناقص پر صادق آ رہا ہے اور کسی پر صادق نہیں تو کہتے ہیں اگرچہ ذابطہ کلی ہے لیکن کلی ہونے کے لیے ایک فرد کے اندر بند ہونا کوئی نقصان دے نہیں ایک فرد میں ذابطہ کا بند ہونا یہ اس کے کلی ہونے کے لیے نقصان دے نہیں ہے یہ معنی ہے لیکن کلیت را انحسار در فرد واحد مُزِرْ نیست لیکن کلی ہونے کے لیے بند ہونا ایک ہی فرد کے اندر مُزِرْ نیست یہ اس کلی ہونے کے لیے نقصان دے نہیں ہے تخلف بعض جزیات درحکم مزیرست تخلف کا معنی ہے پیچھے رہ جانا تخلف کا کیا معنی ہے پیچھے رہ جانا یعنی کلی کا ایک فرد میں بند ہونا یہ اس ذابطے کے لئے نقصان دے نہیں ہاں اگر کوئی فرد اس ذابطے سے پیچھے رہ جاتا یعنی ذابطے سے نکل جائے وہ نقصان دے ہے آپ نے تو ایک ذابطہ بنا دیا اور ایک لفظ ہے اس میں ساری شرطیں پوری ہیں لیکن پھر بھی وہ بدل نہیں رہا ذابطے کے مطابق یہ ذابطے کے لئے نقصان دے ہے کہ اس میں ساری شرطیں وغیرہ پوری ہوں لیکن پھر بھی وہ ذابطے کے مطابق بدل نہ رہا ہو تو پھر وہ کیا ہے ذابطے کے لئے نقصان دے ہے اور یہاں تو ایسا نہیں ہے یہ معنی ہے تخلف تخلف کا معنی ہے پیچھے رہ جانا یعنی کہ ذابطہ ان پر صادق نہ آئے تخلف بعض جزیات بعض افراد جزیات افراد بعض افراد کا پیچھے رہ جانا درحکم کس میں؟ حکم یعنی ذابطے کے حکم میں بعض افراد کا پیچھے رہ جانا مزیرست یہ ذابطے کے لئے نقصان دے ہے اس کا مطلب ہے ذابطہ آپ کا صحیح نہیں ہے کہ اسی لئے تو سرفی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ذابطہ بنائیں کہ عربی کا کوئی ایک لفظ بھی باہر نہ رہے اور انہوں نے محنتیں کر کر کے یہ قوانین بنائے لیکن پھر بھی ایک آدھ لفظ شاز رہ جاتا ہے یا نہیں اور پھر یہ مصنف جو ہیں انہوں نے کئی جگہ ذابطے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور ان کے شاز ہونے کو کیا کر دیا ان لفظوں کے؟ ختم کر دیا بھئی تو ذابطہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی لفظ شاز رہے ہی نہ بھئی اسی لئے پوری کوشش سرفیوں کی یہ ہی ہوتی ہے تو کسی لفظ کا ذابطے سے پیچھے رہ جانا یعنی اس میں ذابطہ لگنا چاہیے لیکن لگنی رہا یہ ذابطے کیلئے نقصان دے ہیں کیونکہ اس صورت میں آپ کو اسے شاز کہنا پڑے گا یہ معنی ہے تخلفِ بعضِ جزیات درحکم مزیرست بعضِ جزیات کا بعضِ افراد کا پیچھے رہ جانا درحکم اس حکم میں یعنی اس ذابطے کے حکم میں بعض جزیات کا پیچھے رہ جانا مزیرست یہ ذابطے کیلئے نقصان دے ہیں وَبَسْ اور بَسْ یہ ذابطے کیلئے نقصان دے ہیں اور بس اور بس کیا معنی ہے یعنی صرف یہ نقصان دے ہیں ذابطے کیلئے کلی کا ایک فرد میں بند ہونا نقصان دے نہیں ہے بلکہ صرف وَبَسْ کا کیا معنی کر رہو صرف بس یہ نہیں اور صرف جو ہے بعضِ جزیات کا حکم میں پیچھے رہ جانا یہ ذابطے کیلئے نقصان دے ہیں اور بس اور کوئی چیز نقصان دے نہیں وَنَزِيرِ اِن تَقْرِيرِ بَعْزِ مُحَقِقِقِينَ اَسْتْ قَائِدَارَ بلکہ اس کی بقاعدہ مثال بھی پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی ذابطہ ذکر کیا جائے اور صرف ایک ہی فرد پر صادق آئے اس کی اور بھی مثال موجود ہے بھئی بازِ محققین نے لفظِ اللہ کے اندر اسی طرح کا ایک ذابطہ ذکر کیا ہے بھئی یاد رکھو یہ جو لفظِ اللہ کے شروع میں حمزہ ہے یہ حمزہِ وصل ہے اور حمزہِ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے چنانچہ آپ ذرا لفظِ اللہ پر فا لے آو فا اور اب ملا کر پڑھو کیسے پڑھو گے فاللہ دیکھا وہ حمزہ گر گیا شروع کا یا ذرا شروع میں یوں کرو با لے آو بھئی بِاللہی دیکھو وہ حمزہ لفظِ اللہ کے شروع میں جو حمزہ تھا وہ گر گیا تو لفظِ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے اور حمزہِ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے لیکن اسی لفظِ اللہ پر جب حرفیں نیدال آو یا تو اب وہ حمزہ قطعی بن جاتا ہے یا اللہ یا اللہ دیکھا اب وہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے حالانکہ حمزہِ وصل تو درمیان عبارت میں گر جاتا ہے سورت سمجھ میں آ رہا ہے زابطے کے مطابق تو پڑھنا چاہیے یا اللہ حمزہِ وصل بھی گر گیا اور یا کا علف بھی گر گیا اجتماع ساکن نعم کی وجہ سے کیونکہ یا کا علف بھی ساکن آگے پہلا لام بھی ساکن تو یا اللہ زابطے کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے کیونکہ حمزہِ وصل حرفِ نیدہ کے آنے سے گر جاتا ہے جیسے یابن اخی ابن اخی کیا مانا بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجہ عرب میں جو بھی بڑا ہوتا چھوٹے کو بھتیجہ کہہ کر پکارتے بھئی عام استعمال ہوتا یہ لفظ اب دیکھو ابن اخی ابن مزاف اور اخی مزافوینیل ہے اچھا یہ جو ابن کے شروع میں حمزہ ہے یہ حمزہِ وصلی ہے اس پر ذرا یا حرفِ نیدہ لے آؤ اب پڑھو کیا پڑھیں گے یابن اخی دیکھو گر گیا تو حمزہِ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے تو یا اللہ کے شروع میں بھی جو حمزہِ وصل ہے اس کو گرنا چاہیے لیکن عرب سے ہم نے سنا ہے کہ لفظِ اللہ کا حمزہ حرفِ نیدہ کے داخل ہونے کے بعد نہیں گرتا بات سمجھ میں آگئے تو اس کے لیے بعض محققین نے پھر کہتے ہیں ذابطہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا وہ نام اللہ کا وہ اسم جس پر ایسا علفلام آئے جو حمزہ کا عوض ہو جو کیا ہو تو وہ علفلام کا جو حمزہ ہے وہ حرفِ نیدہ کے داخل ہونے پر قطعی دھبن جائے گا اور گرے گا نہیں کیا ذابطہ کہ اللہ کے جو نام ہیں ان پر جب علفلام داخل ہو اور وہ علفلام ایسا ہو کہ حمزہ کا عوض ہو حمزہ کے بدلے میں آئے کس کے بدلے میں حمزہ کے بدلے میں آیا ہو تو یہ والا جو علفلام جو حمزہ کے بدلے میں ہے اس پر جب حرفِ نیدہ داخل ہوگا تو یہ حمزہ قطعی بن جائے گا یہ اب گرے گا نہیں بات سمجھ میں آ رہی پھر سنو کیا تقریر ہوئی لفظِ اللہ نہ کہو اللہ کے جو نام ہیں اللہ کے جو اسماں ہیں بھئی قرآن کے شروع میں آپ دیکھتے نہیں اللہ کے نینانوے اسماں عموماً لکھے ہوتے ہیں تو اللہ کے جو اسماں ہیں ان میں سے کسی پر اگر ایسا علفلام آئے جو حمزہ کا عوض ہو یعنی حمزہ کے بدلے میں آیا ہو تو یہ جو علفلام ہے اس کا حمزہ نیدہ کے وقت قطعی بن جائے گا وصلی نہ رہے گا کیا بن جائے گا پھر بتلاو کیا ذابطہ ہوا اللہ کا وہ نام جس پر کیسا علفلام آئے جو حمزہ کا عوض ہو یہ یوں کہو اللہ کا نام ہو اور اس پر علفلام ہو اور وہ علفلام کس قسم کا ہو حمزہ کا عوض ہو یہ جو علفلام ہے اس پر جب حرف نیدہ داخل ہوگا تو اس کا حمزہ کیا بن جائے گا قطعی بن جائے گا گرے گا نہیں اور لفظ اللہ میں اسی طرح ہے اللہ کہتے ہیں بعض علماء نے تو لکھا لفظ اللہ علم ہے نام ہے ذاتی باری تعالی کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ شروع سے ہی اسی طرح ہے سیغہ میں اعلال ہوتا ہے نا صورت بدلتی ہے یا تبدیلی ہیں نہیں اس میں کوئی نام ہے اسی طرح جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام рکھتا ہے محمد یا جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے ابوبکر یا کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے عمر تو جیسے یہ نام رکھے ابتدا سے ہی نام رکھنے کے بعد پھر اس میں کوئی تبدیلیاں کرتے ہیں جیسا ابتدا سے رکھا اسی طرح استعمال ہوتا ہے اسی طرح لفظ اللہ جو ہے یہ ذات باری تعالیٰ کے لئے علم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ اصل میں تھا الہن اور الہ معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے پھر اس الہ کے حمزہ کو گرا کر اس کے عوض علف لام لے آئے اس الہن کے حمزہ کو گرا کر شروع میں کیا لے آئے علف لام اور لام کا لام میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا اللہ تو یہ علف لام کس کا عوض ہے حمزہ کا لہٰذا اس پر جب حرف ندہ داخل ہوگا تو یہ حمزہ کیا بن جائے گا قطعی اور کیسے بولیں گے یا اللہ تو یہ ذابطہ بیان کیا ہے کہتے ہیں بعض محققین نے اور یہ ذابطہ صرف لفظ اللہ ہی پر صادق آتا ہے اور اللہ کے کسی نام پر صادق نہیں آتا کیونکہ اللہ کے اور کسی نام میں ایسا الہ ف لام ہے ہی نہیں جو حمزہ کا عوض ہو کس کا عوض ہو تو دیکھو یہاں پر بھی ایک ذابطہ بیان کیا اور ذابطہ کتنے افراد میں بند ہے ایک فرد میں بند ہے جس طرح ہم نے این یکن اور لم یکن کے بارے میں ایک ذابطہ ذکر کیا اور وہ بھی ایک ہی فرد میں بند ہے تو اس سے ذابطہ کوئی نقصان نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے بھئی ترجمہ وَنَزِیرِ اِن تَقْرِیرِ بَعْزِ مُحَقِقِينَسْ اور اس کی نظیر نظیر کہتے ہیں مثل وَنَزِیرِ اِن اور اس کی مثال جو ہے یعنی ہمارے اس ذابطے کی مثال جو ایک فرد میں بند ہے اس کی مثال جو ہے تقریرِ بَعْزِ مُحَقِقِينَسْ قَاعِدَرَا کہتے ہیں وہ بَعْزِ مُحَقِقِينَ کی تقریر ہے قَاعِدَرَا اس قَاعِدے کی کدھر لفظِ یا اللہ جو کس کے بارے میں ہے لفظِ یا اللہ کے میں ہے کہ بَاثِبَعْتِ حمزہ بَا حَرْفِ نِدَا مِعَدَ جو کہ بَاثِبَعْتِ حمزہ بَا حَرْفِ نِدَا حَرْفِ نِدَا کے ساتھ حمزہ کے اس بات کے ساتھ مِعَدَ آتا ہے بھئے لفظِ اللہ کیا ہے جب اس پر یا حرفِ نِدَا داخل ہو جائے تو بھی اس کے حمزہ ثابت رہتا ہے گرتا نہیں تو اس بات کا مانا ثابت رکھنا ثابت کرنا پھر سنے ترجمہ بھئی کہتے ہیں وَنَذِيرِ اِن اور ہماری اس تقریر کی نظیر جو ہے اس کے مثل جو ہے تقریرِ بازِ محققین وہ بازِ محققین کی تقریر ہے قاعدارہ کس چیز کی تقریر قاعدے کی کس کی تقریر ہے ان کی ایک قاعدے کی ہے در لفظِ یا اللہ کس کے بارے میں ہے وہ قاعدہ در لفظِ یا اللہ لفظِ یا اللہ کے لفظ کے بارے میں ہے ان کا ذابطہ کہ بے اس بات حمزہ بحرفِ نیدہ میں آیت جو کہ حرفِ نیدہ کے ساتھ اس باتِ حمزہ کے ساتھ آتا ہے حرفِ نیدہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس میں حمزہِ وصلی تو یا کی بجرے سے گرنا چاہیے یا نہیں لیکن یہ کیا ہے اس باتِ حمزہ کے ساتھ عربی میں آتا ہے یا اللہ دیکھو حمزہ کیا ہے اس کو ثابت رکھتے ہیں عرب تو وہ قاعدہ کہ در لفظِ یا اللہ جو لفظِ یا اللہ کے بارے میں ہے کہ اس باتِ حمزہ جو کس کے ساتھ ہے اس باتِ حمزہ کے ساتھ ہے با حرفِ نیدہ کس کے ساتھ حرفِ نیدہ کے ساتھ میں آیت آتا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا یعنی ان کے یعنی یہ کے وہ ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں ہر علی فولام کہ در اسمِ از اسمہِ الٰہی ہر وہ علی فولام اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں بعدِ حضفِ حمزہ حمزہ کو حضف کرنے کے بعد بجائش قائم شدہ باشد اس کی جگہ پر قائم ہوا ہو ترجمہ سمجھ میں آیا یعنی ان کے ہر وہ علی فولام کہ در اسمِ از اسمہِ الٰہی جو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں بعدِ حضفِ حمزہ بجائش قائم شدہ باشد حمزہ کو حضف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر قائم ہوا ہو بوقتِ دخولِ حرفِ نیدہ تو حرفِ نیدہ کے داخل ہونے کے وقت حمزہِ آن قطع شدہ تو اس کا حمزہ جو ہے قطعی ہو کر باقی ماند باقی رہے گا باقی رہے گا این کلیہ ہم منحسر در لفظِ اللہ است و بس یہ کلیہ بھی بند ہے لفظِ اللہ میں و بس اور بس یعنی اور کوئی اللہ کا نام ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حاصلِ کلام کیا ہوا مصنف نے ایک ذابطہ ذکر کیا این یکن اور لم یکن جب یہ جو یکونوں پر جب جازم داخل ہو جزم دینے والا حامل تو عرب کبھی کبار اس کے نون کو بھی حضف کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اور اس کو خلاف القیاس کہتے ہیں لیکن میرے استاز محترم اس کے لئے بقاعدہ ایک ذابطہ ذکر فرماتے ہیں اور وہ ذابطہ یہ کہ ہر وہ نون جو کسی فیل ناقص کے آخر میں آئے اور اس فیل ناقص پر جب کوئی جازم داخل ہو جائے تو اس نون کو گرانا جائز ہے اور پھر اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو صرف کانا یکونو یہی ایک فیل ناقص ہے جس کے آخر میں نون آرہا ہے اور تو کسی فیل ناقص کے آخر میں نون نہیں کہتے ہیں بھئی ذابطے کا ایک فرد میں بند ہونا یہ ذابطے کیلئے نقصان دے نہیں ہاں اگر کوئی فرد ذابطے سے باہر رہ جائے اور ذابطہ اس پر نہیں لگ رہا اگرچہ ساری شرطیں اس میں پوری ہیں پھر بھی ذابطہ اس پر نہیں لگ رہا یہ چیز ذابطے کیلئے نقصان دے ہوتی ہے اور بس اور کوئی چیز نقصان دے نہیں ہوتی اور پھر فرمایا کہ میری اس ذابطے کی نظیر جو ہے میری اس ذابطے کی نظیر یا مثال جو ہے وہ بعض محققین کی تقریر ہے جو لفظ یا اللہ کے بارے میں وہ ذابطہ ذکر کرتے ہیں جس میں حرف نیدہ یا کے ساتھ اس بات حمزہ آتا ہے یا اللہ دیکھو حمزہ کو بھی کیا کرتے ہیں ثابت رکھتے ہیں حالانکہ حمزہ کو کیا ہونا چاہیے گرنا چاہیے تو وہ اس کی تقریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے وہ نام جس کے شروع میں ایسا الف لام آ جائے جو حمزہ کا قائم مقام ہو تو اس علف لام پر جب حرف نیدہ داخل ہوگا تو اس کا حمزہ قطعی بن جائے گا جیسے یا اللہ اور یہ ذابطہ صرف لفظ اللہ ہی میں بند ہے کیونکہ صرف لفظ اللہ ہی میں علف لام جو ہے وہ حمزہ کا عوض ہے اور کسی جگہ پر بھی وہ حمزہ کا عوض نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ کلی ذابطہ اگر ایک ہی فرد میں بند ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اب ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ ترجمہ کافی مشکل ہے اس لئے میں بار بار کر رہا ہوں اچھی طرح توجہ سے اس کو سمجھیں کہتے ہیں نظیر این تقریر باز محققین قائدہ رہا اور میری اس قانون کی نظیر یا اس ذابطے کی نظیر جو ہے وہ باز محققین کی تقریر ہے قائدہ رہا قائدے کی تو باز محققین نے قائدے کی تقریر کی ہے کس میں در لفظ یا اللہ لفظ یا اللہ میں کہ با اس بات حمزہ با حرف ندہ میں آید جو کہ اس بات حمزہ کے ساتھ آیا ہے حرف ندہ کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آیا یعنی ان کی تقریر یہ ہے یہ ذابطہ یہ ہے ہر علف واللام کے در اسم از اسمہ الہی بعد حضف حمزہ بجائش قائم شدہ باشد ہر وہ علف واللام جو کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں حمزہ کو حضف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر قائم ہو بوقت دخول حرف ندہ حمزہ آن قطعی شدہ باقی مانت تو حرف ندہ کے داخل ہونے کے وقت وہ حمزہ جو ہے قطعی ہو کر باقی مانت باقی رہے گا این کلیہ ہم منحسر در لفظ اللہ است یہ قائدہ کلیہ بھی یہ کلیہ بھی یہ کلیہ ذابطہ ہے نا ذکر کیا کیا تھا جس اللہ کے نام میں بھی ایسا ہو دیکھو کلی ذابطہ ذکر کیا تھا لیکن کسی اور نام میں ایسا ہے ہی نہیں تو یہ کلیہ یہ جو قائدہ کلیہ ہے یہ بھی بند ہے در لفظ این کلیہ ہم منحسر در لفظ اللہ است و بس یہ قائدہ کلیہ بھی لفظ اللہ میں بند ہے و بس اور بس یعنی اور اللہ کے کسی نام پر یہ صادق نہیں آتا آگے دیکھئے بھئی افادہ اچھا اگلا افادہ آسان ہے بھئی اخذہ اخذہ یا اخذو کا معنی ہے کوئی چیز پکڑنا کوئی چیز لینا اور اسی سے آتا ہے اتخذہ یتخذو اس اتخذہ یتخذو کو علماء صرف نے شاز کہا ہے کیوں کیونکہ اس میں ذابطہ جاری ہوا ہے آپ نے باب افتعال کے قوانین پڑے تھے ان قوانین میں ایک ذابطہ یہ ذکر ہوا تھا کہ باب افتعال توجہ ہے کہ باب افتعال کہ فا کی جگہ اگر یا یا وو اصلی آجائے یا یوں کہو وو اور یا غیر مبدل آجائے جو کسی سے بدلے نہ ہوں پھر سنو باب افتعال میں فا کی جگہ کیا آجائے یا آجائے یا وو آجائے اور یہ یا اور وو کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں تو اس یا اور وو کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں جیسے اتسارا اتسارا اصل میں کیا تھا اتسارا تھا بھئی یا آئی فا کی جگہ باب افتعال میں اور یا اصلی ہے کسی سے بدل کر نہیں آئی تو اس یا کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا اتسارا اسی طرح اتتا قدہ اتتا قدہ اصل میں کیا تھا ایو تا قدہ بھئی وو تھا فا کی جگہ باب افتعال میں فا کی جگہ وو آیا اور یہ وو اصلی ہے کسی سے بدل کرنی آیا تو اس وو کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے تو کیا بن گیا اتتا قدہ اتتا قدہ تو اب اس قانون کی شرط کیا ہے کہ وہ وو اور یا جس کو تا کر کے آپ تا میں ادغام کرنا چاہتے ہیں شرط یہ ہے وہ کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں یعنی اصلی ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اتتا خاضہ یہ کس سے ہے آخازہ سے ہے کس سے آخازہ سے اور آخازہ کا مادہ کیا حمزہ خازہ تو اتتا خاضہ اصل میں کیا تھا اتتا خاضہ اتتا خاضہ پھر شروع میں دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے تو قانون ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں اور دوسرا ساکن ہو تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب تو پہلے حمزہ کے نیچے ہے کسرا تو دوسرے کو کس سے بدل دیا یا سے تو کیا بن گیا ایتا خاضہ ایتا خاضہ اب مجھے بتائیے یہ یا اصلی ہے یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے حمزہ سے بدل کر آئی ہے لہذا شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو قانون نہیں لگنا چاہیے لیکن اس کے باوجود قانون لگا اور اس یا کو تا سے بدل کر پھر تا میں ادغام کیا گیا اور کیا بن گیا ایتا خاضہ ایتا خاضہ تو صرفی علماء نے اس ایتا خاضہ کو شاز کہا ہے شاز کہا ہے تو مسننی فرماتے کہ میرے استاذ محترم اس کی ایسی تقریر فرماتے تھے کہ اس کا شاز ہونا ختم ہو جاتا ہے میرے استاذ محترم فرماتے کہ ادتا خاضہ اس کا مادہ آخاضہ نہیں ہے اس کا مادہ تا خاضہ ہے کیا ہے تا خاضہ ہے اور آخذ کا معنی ہے لینا اور پکڑنا اور تخذ کا مانا بھی ہے لینا اور پکڑنا بھئی سرفی حضرات نے اس کو شاز کیوں کہا کیونکہ وہ سمجھے کہ اس کا مادہ آخذہ ہے حالانکہ اس کا مادہ تو آخذہ نہیں ہے اس کا مادہ تو تا خاضہ ہے بھئی اور تا خاضہ بمانے آخذہ کے حربی میں آتا ہے بھئی تو لہٰذا اتا خاضہ اصل میں کیا تھا باقی سرفی ایتا خاضہ تھا کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں ایتا خاضہ نہیں تھا بلکہ اس کا مادہ کیا ہے تا خاضہ اب بناو افتعالہ ایت تا خاضہ اب ادغام نہ کرو ایت تا خاضہ پھر دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے دو تا اکٹھی ہوئیں تو تا کا تام ادغام کیا تو کیا بن گیا ایت تا خاضہ اب شاز ہے نہیں اب تو شاز ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر افادہ یائی مبدل از حمزہ چون فائے افتعال باشد یائی مبدل از حمزہ وہ یا جو حمزہ سے بدلی ہے چون فائے افتعال باشد جب وہ افتعال کی فا ہو تا نمیش تو وہ تا نہیں ہوتی ذابطہ کیا تھا کہ بابی افتعال میں فا کی جگہ کیا آئے یا آجائے تو اس کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کسی سے بدل کر نہ آئی ہو اور یہاں پر تو یہ یا کس سے بدل کر آئی ہے حمزہ سے یہی بیان کر رہے ہیں یائی مبدل از حمزہ وہ یا جو حمزہ سے بدلی ہوئی ہو چون فائے افتعال باشد جب وہ بابی افتعال کی فا ہو بابی افتعال کی فا ہے کونسی یا جو حمزہ سے بدلی ہے تا نمیشہ بد یہ تا نہیں ہوتی یہ تا سے بدلتی نہیں جو ایتا کلا و ایتا مارا جیسے ایتا کلا اور ایتا مارا بھئی ان کے اندر بھی یہ یا حمزہ سے بدلی ہے اسی لئے برقرار ہے اس کو تا کر کے تا میں ادغام نہیں کیا گیا بھئی لہٰذا اتخذا کے دران یا تا شدہ شاز گفتہ اند لہٰذا اتخذا کو جس کے اندر یا تا شدہ تا ہو گئی ہے شاز گفتہ اند اس کو سرفیوں نے شاز کہا ہے جناب استاذ ان المرحوم ہمارے مرحوم استاذ برائے دفع شذوز آم میں فرمود اند وہ اس کے شذوز کو دور کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ تا در اتخذا اصلی است کہ اتخذا میں جو تا ہے وہ اصلی ہے مجرد آت تخیز یتخذبود اس کا مجرد تا خیز یتخذو ہوئے بھئی اس کا مجرد کیا ہے تا خیز یتخذو ہے تا خیز یتخذ بوداست اس کا مجرد تا خیز یتخذ ہوئے بھئی تو یہ کتاب کے اندر تا خیز یتخذ فی لکھا ہوا ہے بھئی یہ اس کی حرکات وغیرہ ٹھیک کر لیں زیریں زبریں ٹھیک کر لیں بھئی اور بھی آگے جو لفظ آ رہے ہیں ان کو بھی اس کے مطابق کر لیجئے جیسے جیسے میں پڑتا جاؤ تا خیز یتخذو نہیں ہے بلکہ اس کا فیل جو لغت کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہے تا خیز یتخذ باب سمعہ ہے بھئی تو یہ لفظ ٹھیک کر لیں اور آگے بھی جو لفظ آتے جائیں ٹھیک کرتے جائیں بھئی اس کا مجرد کیا ہے تا خیز یتخذ اس کا مجرد نہیں ہے بلکہ اس کا مجرد تا خیز یتخذ ہے تو کہتے ہیں مجرد یعنی سلاسی مجرد اتخذ تو کیا ہے سلاسی مزید فی ہے نا تو مجرد تا خیز یتخذ بوداست اس کا سلاسی مجرد جو ہے وہ تا خیز یتخذ بوداست نا آخذ یا اخذ نہ کے آخذ یا اخذ وَبُودنِ تا خیز بمانِ آخذ آخذہ کے معنی میں ہونا یہ کس سے تفسیرِ بیضاوی سے واضح ہوتا ہے فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا کہ ابتخذہ کا مادہ کیا ہے تخیضہ ہے اور تخیضہ آخذہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تفسیرِ بیضاوی بڑی مشہور تفسیر ہے قرآن کی مشکل ترین تفسیر میں سے ہے یہ قرآن کی یہ مشکل ترین تفاصیر میں سے ہے اس کے اندر بیضاوی رحمہ اللہ جو مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تخیضہ بمانے آخذہ کے عربی میں آتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو دلیل بھی ساتھ ذکر کر دی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے کہ تخیضہ بمانے آخذہ کے آتا ہے بلکہ اس کی وضاحت کس نے کی ہے تفسیرِ بیضاوی کے مصنف نے بھی کی ہے تو کہتے ہیں وہ بودھنِ تخیضہ بمانے آخذہ از بیضاوی واضح میشہ ود اور تخیضہ آخذہ کے معنی میں ہونا بیضاوی سے واضح ہوتا ہے پس اتخذہ مثلِ اتتباعاست پس اتتخذہ جو ہے وہ اتتباع کی طرح ہے جیسے اتتباع میں کیا ہے تباع تا اس کی اصلی ہے اسی طرح اتتخذہ میں بھی تا اصلی تو کہتے ہیں پس اتتخذہ مثلِ اتتباعاست بس اتتخذہ جو ہے وہ اتتباع کی طرح ہے کہ ماخوز اس طبعہ جو طبعہ سے ماخوز ہے اور اس کی تا اصلی ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی اور اب آئیے اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر سرفیین نے لکھا ہے کہ قلب اس کلمہ کے مادہ کے دوسرے مشتقات سے پہچانا جاتا ہے عبارت سب کو مل گئی سرفیین نے لکھا ہے کہ قلب اس کلمہ کے مادہ کے دوسرے مشتقات سے پہچانا جاتا ہے جیسے آدر ان کے اس کے واحد دار جمع دور اور تصغیر دویرتن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدر ان میں عین فا کی جگہ چلی گئی ہے اسی طرح قسیون میں لفظ قوس و تقوص سے پتا چل جاتا ہے کہ قسیون کی اصل قوو سن ہے اسی طرح قلب کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر قلب نہ مانا جائے تو منع صرف بغیر سبب کے لازم آ جائے جیسے اشیاؤں میں ہے استاز محترم فرماتے تھے کہ اسی طرح قلب کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کریں تو شزوز لازم آ جائے جیسے کل خوز اور مر میں جس طرح بے سبب کے غیر منصرف ہونا خلاف قیاس ہے اور قلب کے اعتبار کا مقتضی ہے اسی طرح تحقق علت کے بغیر تحقق کا معنی پایا جانا ہونا یعنی علت کا ہونا اسی طرح تحقق علت کے بغیر تخفیف حمزہ یا اعلال بھی خلاف قیاس ہے اور قلب کے اعتبار کا مقتضی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی ہے افادہ لم یکن اور این یکن میں کبھی نون حضف کر کے لم یکو اور این یکو کہہ دیتے ہیں اس حضف کو خلاف قیاس کہا گیا ہے جناب استازی غفر اللہ لہو نے اس کے لئے قاعدہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہر وہ نون جو فیل ناقص کے آخر میں ہو دخول جوازم کے وقت اسے حضف کرنا جائز ہے اگرچہ قاعدہ صرف اسی ایک فرد میں منحصر ہے لیکن کلیت کے لئے فرد واحد میں انحصار مذر نہیں بلکہ حکم میں بعض جزئیات کا تخلف مذر ہے بعض جزئیات کا تخلف یعنی پیچھے رہ جانا کہ وہ ذابطہ ان پر لگ نہ رہا ہو شرطیں وغیرہ پوری ہوں اور ذابطہ نہ لگ رہا ہو اور ان کو شاز کہنا پڑے یہ ذابطے کے لئے نقصان دے ہے آگے دیکھئے اس کی نظیر وہ قاعدہ ہے جو بعض محققین نے لفظ یا اللہمہ حرف ندہ کے باوجود اس بات حمزہ کے لئے بیان کیا ہے یعنی یہ کہ ہر وہ علف و لام جو اسماء الہی میں سے کسی اسم میں حمزہ محظوفہ کا قائم مقام ہو گیا ہو دخول حرف ندہ کے وقت اس کا حمزہ قطعی ہو کر باقی رہتا ہے یہ کلیہ بھی صرف لفظ اللہ ہمیں منحصر ہے افادہ حمزہ سے بدلی ہوئی یا جب فائے افتعال ہو تو وہ تا سے نہیں بدلی جاتی جیسے ای تا کالا و ای تا مارا مگر اتخذہ میں یا تا سے بدلی گئی ہے لہٰذا اسے شاز کہا گیا ہے جناب استاذنا المرحوم اس کا شذوز دفع کرنے کیلئے فرماتے تھے کہ اتخذہ میں تا اصلی ہے اس کا مجرد تخذہ یا تخذو ہے آخذہ یا اخذو نہیں اور تخذہ کا بمانے آخذہ ہونا بے زاوی سے معلوم ہوتا ہے پس اتخذہ مثل اتباعہ ہے جو طبعہ سے ماخوز ہے اور اس کی تا اصل ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بے ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام